ما شاء اللہ لا حول غلا قوة الا باللہ العظیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا وند تعالیٰ کے فضل کرم سے میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علیہ لو مقاموں کا پوتا علی حمد آپ کی خدمت میں صورت حاضر ہوں سورہ مبارکہ انعام کے سکسٹین وقوع کے ساتھ سورہ اعنام قرآن مجید کا سکسٹین وقوع کے سورہ ہے اور اس کے سکسٹین وقوع میں الیون آیات ہیں یہ کے نشانات ہیں ون تھرٹی سے لے کر ون فورٹی تک آیت نمبر ون تھرٹی سے تلاوت کی ابتداء کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان اللہ علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم یا معاشر الجن والین سے علمیاتكم غسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینظرونکم لقا یومکم حازا قالو شہدنا علی انفسنا وغرقتهم الحیات الدنیا وشہدو علی انفسی منہم کانو کافرین ترجمہ اے جنہوں کے انسانوں کے گروہ کیا تمہارے پاس خود تمہی میں سے وہ خدا کا پیغام لانے والے نہیں آئے تھے جو تمہارے سامنے میری آیتیں بیان کرتے تھے اور تم کو اس دن کے آنے سے دراتے تھے اس پر وہ کہیں گے بے شک ہم اپنے ہی خلاف گواہی دیتے ہیں دراصل ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالکھا تھا اور اب انہوں نے خود اپنے ہی خلاف گواہی دے دی کہ بے شک وہ حقیقتوں کو ماننے سے انکاری تھے تفیم القرآن میں لکھا ہے علامہ مودودی صاحب نے اپنے تفسیر میں کہ کافروں کا یہ کہنا ہے کہ ہم خود اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ خدا کی طرف سے تو رسولوں پر رسول آئے اور ہمیں حقیقتیں بتائی مگر ہم نے کسی کی نہ سنی اگر ہم بے خبر یا نواقف نہ تھے بلکہ حقہ ہم تک پہنچا تھا ہم نے خود اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا آیت نمبر ون تارٹی ون ذَلِكَانْ لَمْ يَكُرْ رَبُكَ مُحْلِقَ الْقُرَاءَ بِذُلْمٍ وَحْلُهَا غَافِلُونَ ترجمہ یہ قواہی اس لیے لی جائے گی تاکہ معلوم ہو جائے کہ تمہارا پالنے والا مالک ایسا نہیں کرتا کہ آبادیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ و برباد کر ڈالے جبکہ ان بستیوں کے رہنے والے حقق سے واقف بھی نہ ہو یہ تفسیر جلالین میں لکھا ہے کہ حقق سے واقف نہ ہونا یا بے خبر ہونا سے مرادی ہے کہ ان کے لیے خدا نے اپنا پیغام پہنچانے کا کوئی انتظام ہی نہ کیا ہو حیرت انبر وان تھرٹی ٹو وَلِكُلِّنْ لَرَجَاتُمِّ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا غَبُّكَ بِغْغَافِلِنَ عَمَّا يَعْمَلُونَ ترجمہ بلکہ ہر شخص کا درجہ اس کے کاموں ہی کے لحاظ سے ہے جو اس نے کیے اور تمہارا پروردگار ان کے ان کاموں سے جو وہ کیا کرتے تھے بے خبر نہیں تو فلقول میں لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمیا الْإیمان هو العمل یعنی ایمان جو ہے وہ نام ہی عمل کا ہے آیت نمبر ون تھارٹی تھی وَرَبُكَ الْغَنِيُّ زُرُّ عَحْمَا يَشَى يُزِهِبُكُمْ وَيَسْتَعْفَلِفِ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَى وَكَمَانْ شَعَاكُمْ مِنْ زُرِّيَّةِ قَوْمِنْ آخَرِينَ مطلب یہ ہے کہ اگر تم سب مل کر خدا کے نافرمان بن جاؤ تو تم بھی خدا کی بادشاہی میں زر کا برابر کمی نہیں کر سکتے اور تم سب مل کر خدا کی اطاعت کرنے لگو تم بھی خدا کی حکومت میں کوئی اضافہ نہ کر سکو گے خدا نہ تمہاری سلامیوں کا محتاج ہے اور نہ تمہاری اطاعت بزاریوں کا وہ تمہیں جو ہدایت کی رات دکھا رہا ہے وہ صرف اس لیے کہ سیدھے راستے پر چلنے میں خود تمہارا اپنا فائدہ ہے اور غلط راستے پر چلنے میں تمہارا اپنا نقصان ہے بس یہ سراسر اس کی مربانی اور رحمت ہے کہ وہ تمہیں صحیح طرز عمل کی تعلیم دے رہا ہے آیت نمبر ون تاڑی فور اِنَّمَا تُو عَدُونَ لَعَاتِمُ وَمَا تُم بِمُعْجِزِينَ ترجمہ اس میں ہر گئی کوئی شک کی نہیں ہے جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ لازمی طور سے آ کر رہے گی اور تم خدا کو آجز نہیں کر سکتے سریف صورت خطاب میں علم آل نقصہ میں لکھا ہے کہ خدا نے یہ اہم ترین بات بتائی ہے کہ وہ آخرت کا عذاب جو تمہاری بدعقلاتی کی بدعمالی کی وجہ سے آئے گا اسے تم کسی طرح روک نہیں سکتے اسے تم خدا کی بے انتہا قدرت کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے حیرت نمبر ون تھارٹی فائف قل یا قوم عملوا علی مکان دیکھو منی عامل فصوف تعلمون من تکون لہو عاقبت دار انہو لا یفلح الظالمون ترجمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اے میری قوم تم اپنی جگہ کام کرتے رہو اور میں اپنی جگہ کام کر رہا ہوں ہن قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ دنیا کے بہتری کس کے لیے ہے یقیناً ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے تفسیر انوار و نجف میں لکھا ہے کہ اپنی اپنی منزل یا اپنے اپنے مقدور کے مطابق یا اپنے اپنے طریقے پر یا اپنی حالت پر کام کیے جاؤ اور فرما رہا ہے خدا کہ میں اپنے طریقے پر کام کرتا ہوں آخر تم سب کو معلوم ہو جائے گا کہ بھلائی قسمیں تھی گیا یہ عمر کے لباس میں تحدید اور سرزنش ہے حیرت انبہ 136 وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْسِ وَالْأَنْعَامِ نَصْيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَسَلُوا إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَا يَسَلُوا إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحَعِكُمُونَ تر جو معونوں نے اللہ کے لئے خود اس کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشوں میں سے ایک حصہ مقرر کر رکھا ہے اور بزاہ میں خود کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لئے ہے اور یہ حصہ ہمارے بنائے ہوئے خدا کے شریکوں کے لئے ہے تو جو حصہ ان کے بنائے ہوئے خدا کے شریکوں کا ہے وہ اللہ تک نہیں جا سکتا مگر جو حصہ اللہ کے لئے ہے وہ اس کے بنائے ہوئے خدا کے شریکوں کو دیا جا سکتا ہے کیسے برے فیصلے ہیں جو وہ کر رہے ہیں تفہیم القرآن میں لکھا ہے اللہ مہا مودودی صاحب نے کہ پندیتوں نے یہ بندرباٹ کا قانون صرف اس لی بنایا تھا کہ نظر نیاز جو بتوں کو دی جاتی تھی وہ سب مذہبی رہنماؤں یعنی پندیتوں کو ملتی تھی اس لیے ان پندیتوں نے لوگوں کو یہ پٹی پڑھائی تھی کہ خدا کے حصے میں اگر کچھ کمی ہو جائے تو پرواہ نہیں کیونکہ خدا کا حصہ غریبوں مسکینوں کو ملتا تھا اس میں کمی آ جائے تو آ جائے مگر خدا کے پیاروں کے حصے میں کمی نہ آنے پائے یعنی بتوں کا حصہ بڑھتا رہے تاکہ پندیتوں کا پیٹ بڑھتا رہے اور کھولتا رہے آئیت نمبر 137 وَكَذَلِكَ زَيَّنَا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لَيُرُضُوهُمْ وَلَيَلْبِسُ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوَشَّىٰ اللَّهُمَا فَعْلُوهُ فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُوهُمْ فرطما اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شرکوں نے اپنی اولاد کے قتل کرنے کو سجا بنا کر ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا دیا ہے تاکہ ان کو تباہ و براباد کر دیں اور تاکہ ان کے دین کو مشکوک بنا دیں اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے لہٰذا انہیں اور ان کی منگھڑت بھوٹی بناوٹی باتوں کو چھوڑ دیں گے تصریح مجموع بیان میں لکھا ہے کہ اولاد کشی کی غسم یعنی قتل کرنے سے براد عرب کی وہ غسم ہے جس کے تحت وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے آیت نمبر ون ٹینٹی ایٹ وقالوا هذه انعام وحرص حجر لا يتاعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام نحرم الزہورها وانعام لا يذکرون اسم اللہ علیہ افتراء علیہ ترجمہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جانور یہ کھید اچھوٹے اور محفوظ ہیں انہیں کوئی نہیں کھا سکتا سوا اس کے کہ جسے ہم کھلانا چاہے حالانکہ یہ پابندی خود ان کی اپنی ہی ایجاد ہے کہ کچھ جانور جن پر سوار ہونا اور سامان لادنا ان کی طرف سے حرام کر دیا گیا ہے اور کچھ جانور ایسے ہیں کہ جن پر وہ خدا کا نامی نہیں لیتے اور یہ سب کچھ انہیں خود ایجاد کر رکھا ہے اور ان قریب خدا ان کو ان کی ان اجادات اور منگھڑت تحمتوں کی سزا دے گا تصور مجمل بیان میں لکھا ہے کہ یہ سب ان بدتوں اور ایجادات بندہ کی فہرست ہے جو ان مشرقوں نے از خود ایجاد کر رکھی تھی جانوروں کو کھانے پر بھی انہوں نے عجیب و غریب پابندیاں لگائیں تھی مثلا بوتوں پر چڑھائے ہوئے نظرانیں بس وہی کھائیں گے جو بوتوں کے خالص خدمت گزار رہے ہیں وہ بھی صرف مرد عورتیں نہیں کھا سکتی ہیں یہ سب اپنے مفادات کی حفاظت تھی جو آج بھی جاری ہے کسی نہ کسی انداز سے آیت نمبر 139 وَقَالُ مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ اَزْوَاجِنَا وَيَّكُمَيْتَ تَنْفَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءَ سَيَجِزِهِمْ وَسْفَهُمْ اِنَّهُ حَاکِيمٌ عَلِيمٌ ترجمہ اور وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ان جانوروں کے پیٹوں میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لئے مخصوص ہے اور وہ ہماری عوضوں پر حرام ہے لیکن اگر وہ مردہ ہو تو سب اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں ہنقی خدا ان کو ان کی ان منگھڑت باتوں کے ایجاد کرنے کی سزا دے گا یقیناً وہ حکمت والا ہر ہر بات کا جاننے والا ہے اکتبی نے اپنی تفصیح میں لکھا ہے کہ کیونکہ خدا صاحب حکمت ہے اور ہر کام ٹھیک ٹھیک جانائی پر مبنی کرنے والا ہے اس لئے وہ ہرے کو سزا اور جزا مناسب حال میں دے گا اور کیونکہ وہ ہر چیز کے جاننے والا ہے اس لئے کسی جرم کرنے سے پہلے وہ مجرم کو سزا نہیں دیتا اور کسی مجرم سے وہ بے خبر بھی نہیں ہے مطالبین اسائی سے نتیجہ نکالا کہ ہمارے علماء کو مخالف مدحب کی تمام معلومات حاصل کرنی چاہیے تاکہ ان کو وہ سمجھ سکیں کہ یہ غلط ہیں اور ان کی غد بھی اگر وہ کر سکتے ہو تو کریں خدا اندعالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو اور غیر سے قرآن حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلزہو ہو اور خدا اندعالم ہمیں ان کے آوان و انسار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب کرے و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ